یہ جیسی تیخانے میں اترتا ہے احمد تو کیا دیکھتا ہے کہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا ایک ادار تھیلا رکھا ہوا ہے اس غریب گاؤں میں سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھیلا رکھا ہوا اس راہ کے اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے اور بیٹھتے ہوئے کیا کہتا ہے معلوم وہ بھی یہ کی لفظ کہتا ہے کہ ہم نے یہ پیڑ جلا کے اچھا نہیں کیا اس نے ٹن لیا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بھیانک شکل کا آدمی وہ جن وہ آزاد ہو گیا ہے احمد اور اس کی پیچھے کھڑا ہوا اور جانتے ہو یہ واشنوم کا جب دروازہ کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اندر اس کے تینوں دوستوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اسلام علیکم شیخ صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس دفعہ کافی دنوں بعد آپ نے چکڑا ہے احمد بس الحمدللہ بس مصروفیت رہی ہے ہاں مصروفیت رہتی ہے اور مسئلہ پتہ ہی کیا ہے ہماری جو آرڈینس ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سعودیہ دبائی اور بھی بہت سارے ممالک جو احمد خان پوڈکاسٹ کی آرڈینس ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں شیخ صاحب چاہیے ہورر میں اور کسی کو برداشت کرتے نہیں ہیں اور میں نے بولا شیخ صاحب آگا ہے تو آگا ہے تو ہورر کریں گے تو اس کے علاوہ تو ہمارے پر کوئی سہارا ہی نہیں ہے سہارا پروردگار کا ہے احمد اور جو لوگ ہم جنہیں اپنی آرڈینس سمجھ رہے ہیں وہ ہماری آرڈینس نہیں وہ ہمارے فیملی میمبرز ہیں وہ تمام لوگ بلکل بیار کرنے والے مولا اکرم ان سب کو سہتیابی رکھے اور اگر سہارے کی بات ہے تو ایک چھوٹا سا شیر بولوں گا ارشاد کہ جب سے ڈسا ہے سہاروں نے مجھے جب سے ڈسا ہے سہاروں نے مجھے جب سے ڈسا ہے سہاروں نے مجھے لاتھی بھی اب سامپ نمہ دکھتی ہے آئے 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 جب سے ڈسا ہے سہاروں نے مجھے لاتھی بھی اب سامپ نمہ دکھتی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سامپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے ایسے ہی ہے تو شیخ صاحب وہی والا فارمولا اپنائیں گے ہم ٹائم نہیں لیں گے زیادہ آگا اور بس آپ اپنی پہلی سٹوری شروع کریں بلکل انشاءاللہ اور یہ چونکہ میں دیر سے آنے کی وقت تو میں نے معذرت کری کی اور میں اگن معذرت چاہتا ہوں اور یہ کہانی ہے انڈیا اور پاکستان کے پارٹیشن سے پہلے کی جب انڈیا اور پاکستان ایک ہی تھا اور یہ سمجھ لیں کہ جب یہ ایک ہی تھا تو انڈیا میں ایک صوبہ ہے جسے ہم راجستان کے نام سے جانتے ہیں راجستان بڑا مشہور صوبہ ہے یہ راجستان کا واقعہ ہے ہوا کچھیوں کہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں بڑے غریب سے لوگ رہتے ہیں اس چھوٹے سی پٹی میں لیکن وہاں ایک آدمی ہے ایک پچھتر سالہ شخص بڑا شخص ہے وہ بڑا امیر قبیر ہے گاؤں غریب ہیں گاؤں سارا غریب ہیں ایک شخص بہت امیر ہے پچھتر سالہ اب پورے گاؤں کو یہ تشویش ہے کہ یار یہ ایک شخص اتنا امیر کیوں ہے اور کیسے ہے جبکہ ہم اسے دیکھتے ہیں یہ کوئی کام بھی نہیں کرتا یہ ہمیں ہر وقت گھر میں نظر آتا ہے کوئی کام بھی نہیں کرتا تو اس کے پاس پیسے کی آمد کیسے ہوتی ہے سب پورا گاؤں یہی سوچ رہا ہے اسی تجسس میں ہے ہوا کچھ یوں کہ اس بڑے کی جو یہ بزرگ ہے پچھتر سال کا شخص ہے اس کی ایک عدد بیٹی ہے جس کی یہ شادی کر چکا ہے اس بیٹی سے ایک عدد بیٹا ہے یعنی جو اس کا نواسہ لگتا ہے اس کا جو نواسہ ہے نواسہ جو ہے تو بیٹی رخصت ہو کے اپنے گھر جا چکی ہے یہ چونکہ بیٹا کوئی نہیں ہے میہ بیوی یہ دونوں گھر میں رہتے ہیں یعنی دونوں بڑے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ بڑے شخص جو ہے کیونکہ اس ایج میں پہنچ گیا ہے کہ اب چلا چلی گٹائے ہیں اس شخص کی موت ہو جاتا ہے مر گیا اب جب وہ شخص مرتا ہے تو جو ورسے کے جو لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ سب جب لوگ مرتا ہے کوئی تو پھر سارے جو نئی بھی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں اگر وہ مالدار ہے تو ایسا ہی ہوا وہ جو نمازہ ہے اس کو یہ تجسس ہوا کہ یار نانا تو مر گئے لیکن نانا چھوڑ کے تو بہت کچھ گئے ہیں تو کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ پتہ کیا جائے کہ نانا کے پاس یہ پیسہ جو ہے وہ آتا کہاں سے تھا اچھا ہاں کیونکہ وہ پورے گاؤں کو پتہ تھا اور اس کا نوازہ بھی یہ دیکھتا تھا کہ یہ کوئی کام نہیں کرتا کام ہم تو کرتے نہیں لیکن اس کے پاس پیسہ بہت تھا پیسہ بہت تھا اس نے اپنی والدہ سے پوچھا اس لڑکے کہ امی حضور مجھے یہ بتائیے کہ نانا ہمارے کام کیا کرتے تھے وہ کہتے بیٹا چھوڑو ان باتوں میں کیا رکھا ہے آپ اپنے کام سے کام رکھو وہ تو مر گئے اب ان کی بات کرنے کا کیا فائدہ تو کہتا میں نانی سے ملنے کے لئے نانا کے گھر جا رہا ہوں وہ بیٹا جو ہے اس لڑکی کا یعنی نوازہ اس کا وہ اپنے نانا کے گھر آ جاتا ہے حضور دستور نانی سے پوچھ رہا ہے کہ نانی مجھے ایک بات تو بتائیں کیا میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں آپ سے نوازہ ہونے کے ناتے کہ مجھے یہ بتائیے کہ نانا کام کیا کرتے تھے جو اتنا بڑا گھر بنایا سب کچھ ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور ہم نے دیکھا کہ نانا تو کوئی کام کرتے ہی نہیں تھے تو پھر یہ پیسے کی آمت کہاں سے ہوتی تھی نانی اس کو اس کے جواب دیتی ہے بیٹا یہ راست تو مجھے بھی نہیں پتا آج تک کہ وہ کرتے کیا تھے مگر ہاں تمہارے اتنا پوچھنے پر اتنا اسرار کرنے پر میں تمہیں ایک راست کی بات بتاتی اس کی نانی اپنے نوازے کو لے کے اپنے گھر کے سہن میں کھڑی ہو جاتی ہے اور دکھاتی ہے کہ دیکھو دیکھو یہ جو کواں ہیں تمہارے نانا رات کے پہن تین ساڑھے تین بجے رات کو اس کواں میں اترتے تھے رات کے ساڑھے تین بجے وہ بڑا شخص اس کواں میں اترتا روزانہ اور ایک ہی ٹائم تھا کہ اس کواں میں اترتے تھے اور فجر کی ازان ہونے سے پہلے پہلے وہ بہار آ جاتے تھے مجھے نہیں معلوم کہ وہ اندر کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن میں نے اتنا ضرور دیکھا تھا وہ یہ کواں ان کے گھر میں ہی ہیں ان کے گھر کے سہن میں ہی ہیں اس لڑکے کو تجسس ہوا کہ کواں میں ایسا کیا ہے جو نانا روز جا رہے ہیں اب ظاہر ہے ینگ سٹر ہے جوان خون ہے وہ کہتا ہے جب نانا کواں میں جا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں جا سکتا اپنے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی کواں میں اترے گا اب چونکہ یہ نانی کے گھر میں ہی ہے اب یہ رات کا انتظار کر رہا ہے اسی پہر کا جس پہر نانا کواں میں اترتے تھے اس کی نانی کو پتا ہے کہ یہ کواں میں اترنے والا ہے کچھ نہیں نانی تو سو رہی ہیں نانی سو رہی ہیں یہ رات کا انتظار کر رہا ہے کہ میں اکیلا کواں میں اتر کے دیکھوں گا بغیر کسی کو بتائے یہ رات کا انتظار کرتا ہے رات کا پہر ہوا تین بجے یہ کواں کے پاس کھڑا ہوا ہے اس نے ایک رسہ کواں میں ڈالا ہے اور وہ رسے کی مدد سے اس کواں کے اندر اتر جاتا ہے احمد جب وہ کواں میں اتر گیا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ کواں کے اندر ایک ادر تیخانہ بنا ہوا ہے جو مزید نیچے کی سمت جا رہا ہے یہ جیسی تیخانہ میں اترتا ہے احمد تو کیا دیکھتا ہے کہ سونے کے سکو سے بھرا ہوا ایک ادر تھیلہ رکھا ہوا ہے اس غریب گاؤں میں سونے کے سکو سے بھرا ہوا تھیلہ رکھا ہوا ہے تھیلہ رکھا ہوا ہے تو وہ لڑکے کے دماغ میں یہ بات چلتی ہے کہ اوہ میرا نانا یہاں سے لے کے جاتا رہا اس کے دماغ میں یہ بات چلتی ہے یہ جیسے ہی تھیلی کی طرف پڑھتا ہے اور تھیلی کو جیسے ہی ہاتھ لگاتا ہے احمد تو اس کو ایک آواز آتی ہے کہ رکھ جا اب جو یہ نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بیس فٹا جن بیس فٹ لمبا جن اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس کی لال آنکھیں بڑے بڑے سینگ کانوں میں اس کے مندری پڑی ہوئی اور بیانک شکل کا آدمی اس کو دیکھ رہا ہے یہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کو در کے وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ اس جن کو اثار میں پاندھا ہوا ہے وہ قید ہے اپنی مرضی سے نکل نہیں سکتا لڑکا دیکھ کے گھبراتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے جیسے ہی بھاگتا ہے تو اس سے کہتا ہے ٹھہر جا آٹا لائیا ہے وہ کہتا ہے آٹا اس جن نے اس سے پوچھا کہ آٹا لائیا ہے آٹا لائیا ہے میں بتا رہا ہوں وہ کیوں پوچھ رہا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آٹا لائیا ہے تو لڑکا پوچھتا ہے آٹا بولے ہاں کیا تجھے تیرے نانا کے برابر دولت نہیں چاہیے لڑکا کہتا ہے ہاں میں آیا تو اسی مقصد سے تھا تو جن اس سے کہتا ہے تو پھر سن جو عمل تیرا نانا کرتا رہا وہ عمل تو بھی کر تو بھی مالا مالا ہو جائے وہ کہتا ہے میرا نانا کیا کرتا رہا اس نے کہا دیکھ کہ جب بھی تیرا نانا آیا میرے لئے آٹے کے دو پیڑے گندے ہوئے وہ لے کر آیا ہے اور اس نے لا کے مجھے دیئے ہیں اور اس تھیلے میں سے چار سکھے نکال کے وہ روز لے کے جاتا رہا چار سکھے روزانہ چار سکھے اس میں سے نکال لیں لڑکا پوچھتا ہے کہ چار سکھے بولے ہاں چار سکھے بولے چار سکھے کی وجہ بولا وجہ نہیں ہے کبھی کوشش بھی مت کرنا کہ اس میں سے زیادہ نکالے جائیں صرف چار سکھے لیکن ایک بات ہے کہ اگر وہ جن ہے اور آنٹا تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے تو کیا وہ آنٹا خود بھار سے جا کے نہیں لے سکتا کچھ نہیں اس کی وجہ ہے کہ وہ آثار میں ہے اس کا پاور ختم ہے لیکن صرف پاور اتنا ہے کہ وہ جو تھیلی اشرفیوں کی بنی ہوئی رکھی ہے اس کی اتنے بھی مجال نہیں ہے کہ وہ خود نکال کے دے سکے وہ نانا اس کا اس تھیلے میں سے چار سکھے خود نکال کے لے جا رہا ہے یعنی اگر دیکھا جائے تو اس جن کو نانا نے قید کیا ہوا ہے لیکن ریکوائر کیا ہے کہ سکھے صرف چار نکال لیں زیادہ نہیں نکال لیں لڑکا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے تو وہ کہتا ہے کچھ نہیں آٹا لاؤ چار سکھے اٹھاؤ اور جاؤ مانچ کرو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ جن کی پوری بات سن کے اب یہ کوئے سے باہر نکلا ہے اب باہر نکلا ہے اب یہ دوسرے دن کا انتظار کر رہا ہے کہ مجھے آٹے کے پیڑے بنا کے کوئے ملے کے جانے ہیں یہ کسی بھی طریقے سے اپنی نانی سے کہہ کے آٹے کے پیڑے بنواتا ہے احمد دوسرے دن آٹے کے پیڑے بنا کے رکھتا ہے اب رات کا انتظار کر رہا ہے اسی پہر کا یعنی تین ساڑھے تین بجے وہ کوئے میں اترے گا حضر دستور رات ہوتی ہے دوسرے دن کی اس نے کوئے میں رسہ ڈالا اور آٹے کے پیڑے لے کے یہ کوئے میں اتر گیا ہے کوئے سے وہ اس پیخانے میں داخل ہو گیا جہاں وہ جن قید ہے اب یہ پیڑے لے کے جیسی اس کے قریب کھڑا ہوا ہے تو جن اس سے مخادب ہوا ہے کہ کھڑا کیا ہے پیڑے دے آٹا لائیا وہ کہتا ہے ہاں یہ دیکھو میں لائے ہوں تو کہتا ہے پھینک دے آسار کی حدود میں جس حدود میں جن قید ہے یہ پیڑے آسار کی حدود میں پھینکتا ہے اب جب یہ پیڑے اس حدود میں پھینکتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جن اتنی بری طریقے سے ان پیڑوں کو کھا رہا ہے وہ آٹا کھا رہا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے کہ نہ جانے یہ کب سے بھوکا ہے اس کی نظر جن بری ہے اچانک اس کی نظر گھومتی ہے ان اشرفیوں کی طرف ان سکھوں کی طرف جو چمک رہے ہیں اب جب ان کی کانٹیڈی دیکھتا ہے تو کہتا ہے اتنے سارے سکھے میرا نانا تو بے وکوف تھا کہ جو پیڑے دے کے چار سکھے اٹھا کے لے کے جاتا رہا اس کے دماغ میں آتا ہے کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ چار تو اس نے کہے ہیں میں انسان ہونے کا ثبوت دیتا ہوں اور وہی کام کرتا ہوں جو آج کے انسان کر رہے ہیں لالا چھا گئی دلے حضرت دستور یہ اس تھیلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اپنی جیبوں میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے احمد مٹھی بھر بھر کے اس نے اپنی جیبوں میں ڈالنا شروع کر دیا اب جب یہ جیبیں بھر کے جو دیکھتا ہے لمحے بھر کے لیے تو وہ آثار جو بندہ ہوا تھا جس میں وہ جن آٹا کھا رہا تھا وہ وہاں موجود نہیں ہے جن وہاں موجود نہیں ہے اس نے دیکھا کہ یہ کہاں گیا اس کے دماغ میں آیا گیا گئی بھی میں بھی نکلتا ہوں اب جو یہ گھوما ہے جانے کے لیے اس نے ٹن لیا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بھیہانک شکل کا آدمی وہ جن وہ آزاد ہو گیا ہے احمد اور اس کے پیچھے کھڑا ہوا یہ اس کو دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے اور کہتا ہے تم تم تو آثار میں قیت تھے کہتا ہے ہاں میں قیت تھا اس وقت تک قیت تھا کہ جب تک چار سکھے نکلتے رہتے لیکن لیکن چونکہ تمہارے دل میں لالا چھائے گئی اور تم نے بجائے چار کے اپنی چاروں جیبے بھری تو یہ تیرے نانا سے میری کمنٹمنٹ تھی کہ ساری زندگی چار سکھے اٹھاتے رہو مجھے قید ہی رہنے دو تمہارا بھی کام ہوتا رہے اور میرا بھی کام ہوتا رہے لیکن یاد رکھنا یاد رکھنا کبھی اپنے دل میں لالچ نہ لے آنا کبھی زیادہ نکال لگی یعنی چار سے پانچ بھی کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہارے لئے مشکل ہو جائے گی تو یہ بات اس کا نانا تو اچھی طرح سمجھتا تھا بلکل لیکن کیونکہ وہ جو بچہ تھا اس کا نواسہ اس نے جو ہے چار سے زیادہ نکال لی ہے اور جن آزاد آزاد ہو گیا اب جن تو آزاد ہو گیا احمد اب کیا سمجھتے ہو کیا بچہ اوپر واپس گیا تو پھر اس نے کیا کیا اس لڑکے کے ساتھ اس لڑکے کے ساتھ کیا کرنا تھا احمد وہ لڑکا اس جن کا ایک نوالہ بن گیا اس لڑکے کو ایک نوالے میں وہ نکل گیا ہے کھا گیا کھا گیا مار دیا اس بچے کو اب جن کیا کرتا ہے جن اس بچے کا روپ دھار کے کوئن سے باہر آتا ہے اس بچے کا روپ دھار کے باہر آ گیا اور اس بچے کو اندر کھا گیا بلکل اس لڑکے کا روپ دھار کے یہ کوئن سے باہر نکلا ہے اب کوئن سے باہر نکلنے کے بعد سب سے پہلے سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے کہ گھر میں کون موجود ہے کوئی بھی نہیں سوائے اس کی نانی کے اس نے دیکھا کہ نانی گھر میں اکیلی ہے لیکن چون کہ نانی تو اس کی ہے جو لڑکا مر گیا یہ تو جن ہے جن نے نانی کو بھی مار دیا احمد اس گھر کے جو فرد تھے اس کو بھی مار دیا مار دیا دن گزرے ہیں دوسرے دن ایک عجیب واقعہ ہوا گاؤں میں وہ واقعہ کیا ہوا احمد کہ جب دوسرا دن ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں تین سو گھر ہیں اور ہر گھر سے ایک ایک آدمی مر گیا احمد تین سو گھر ہیں اور ہر گھر میں سے ایک ایک آدمی مر گیا اس گاؤں کے تین سو گھروں میں سے تین سو مر گیا احمد دوسرے دن تو یہ واقعہ گاؤں والوں کو کچھ عجیب نہیں لگا بلکہ عجیب و غریب لگا سب کہہ رہے ہیں کہ یہ اکتم اچانک ایسے کیسے ہو سکتا ہے کسی کو بھی یقین نہیں آرہا کہ ایسا کیوں ہو گیا دوسرے دن کیا ہوتا ہے احمد کہ دوسرے دن یعنی ایک تاجب ہو جانے والی بات کہ دوسرے دن بھی ایسا ہی عمل ہوا کہ پورے گاؤں کے وہ جو گھر ہیں تین سو ان تین سو گھروں کا ایک ایک فرد مرنا شکر ہو گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ کسی کے گھر میں موت ہوتی ہے تو ایک ساتھ چلو ایک اتفاق دو اتفاق تین اتفاق تین سو گھروں میں ایک ایک فرد دوبارہ مر گیا دوسرے دن یہ کنٹینی ہوا اب گاؤں کے جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے ایک پنچائت لگائی یہ سب جمع ہوئے کہ آخر پتہ کیا جائے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے یہ ایک پڑھائی کرنے والے کو گاؤں میں لے کر آئیں اور اس کو آکے ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ ایسے ایسے معاملات ہیں ہر گھر سے ایک جنازہ اٹھ رہا ہے اس شخص نے یعنی جو پڑھائی کرنے والا ہے پورے گاؤں کا ویزٹ کیا پورا گاؤں گھومتا ہے اور جو پنچائت کے جو بڑے لوگ ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ سنو مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے جو مرا تھا وہ کون ہے یعنی موت کا سلسلہ شروع کس گھر سے ہوا تھا یہ مرنے کا سلسلہ تو گاؤں والے اشارہ کرتے ہیں کہ اس گھر سے یعنی ایک بوڑی عورت سب سے پہلے مری نانی جو سب سے پہلے مری وہ کہتا ہے مجھے وہاں لے چلو وہ شخص کو وہاں لے جاتے ہیں اب چون کہ گھر پر تو کوئی ہے نہیں وہ شخص کو اس گھر میں لے گئے اس نے اس پورے گھر کا جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد وہ سہن میں جیسے ہی داخل ہوا ہے سہن میں آکے کھڑا ہوا ہے تو ہوایں چلنا شروع ہو گئے نہیں ہے تیز ہوایں چل رہی ہیں یعنی ترک پوری طریقے سے ہل رہے ہیں جیسے آندھی کا سماہ ہو یہ شخص وہاں کونے کے پاس جا کے رک گیا اور جو پنچائت کے جو لوگ ہیں ان سے کہتا ہے کہ سنو سنو اگر تم لوگ اپنی زندگی چاہتے ہو تو میں نے جو دیکھا ہے وہ تم دیکھ نہیں سکتے بجائے اس کے کہ میں تمہیں ساری چیزیں بتا دوں تم سب کے لئے بہتری یہ ہوگی کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ گاؤں چھوڑ دو کیوں کہ یہ جو شیعہ ہے یہ میرے بس سے بھی باہر ہے یہ کہہ کے اور وہ شخص بھی چلا جاتا ہے یعنی وہ اتنا طاقتور جن ہے پاورفول جن ہے کہ جو پڑھنے پڑھانے والا ہے اس کو وہ نظر آ گیا اس کے بھی کابوم نہیں ہے لیکن اس نے دیکھ تو لیا لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا وہ بتا رہا کہ یہ بہت پاورفول ہے وہ وہاں سے چلا گیا ہے احمد ایک دن کا گیپ آ گیا ہے گاؤں میں کوئی حادثہ نہیں ہوا دن گزرا گاؤں والے مطمئن ہو گئے کہ شاید کہ شاید اب بہتری ہو گئی اب کچھ نہیں ہوگا لیکن ہوگا کیسے نہیں ایک دن کے گیپ کے بعد جب تیسرا دن جب ہوا ہے احمد تو وہی معاملات حضب دستور ہوئے پھر ہر گھر سے ایک جنازہ ایک دن کے گیپ کے بعد ایک ایک فرد مر گیا پھر گاؤں کا ایک ایک فرد ایک ایک گھر کا وہ مر گیا ہے اب یہ سب سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ایسا کیا ہو گیا گاؤں والے سب پریشان ہیں کہ اگر ہم چلے جاتے تو شاید بچ جاتے لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہم جاتے بھی تو جائتے کہاں کیونکہ پورے گاؤں کی بات ہے نا ایک ایک گھر کی بات تھوڑی ہے کہاں جائیں گے ہستی بستی زندگی چھوڑ کر ہم کہاں چلے جائیں گے نئے طریقے سے رہنے کے لیے کہاں سے کریں گے بارال لہٰذا گاؤں والے یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہم سب جمع ہو کے اس کوئں کی طرف چلتے ہیں جہاں اس نے پڑھائی کی تھی یہ سارے پنچائت کے جو بڑے ہوتے ہیں گاؤں کے وہ سب جمع ہو کر وہاں اس کوئں کے پاس جاتے ہیں اور کوئں کے پاس جا کے کیا دیکھتے ہیں احمد معلوم ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پڑھائی کرنے والا جو شخص آیا تھا اس کی لاش الٹی لٹکی ہوئی ہے کوئں کے اندر گاؤں والے دیکھ کے چیخ مارتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا وہ کہتے ہیں جب اس سے کنٹرول نہ ہو سکا تو ہم کیسے کنٹرول کریں گے حق تل امکان فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ گاؤں چھوڑ دینا چاہیے پورے تین سو گھر جو ہے وہ جو بچے کچھے لوگ تھے انہیں وہ گاؤں چھوڑنا ہی پڑا احمد اور نہ چھوڑتے تو وہ سب کے سب مار دیے جاتے کیونکہ وہ جن کوئی عام جن نہیں تھا عام جن نہیں تھا بہت خطرناک جن تھا اور کیونکہ اس کے نانا نے یہ جن قید کیا ہوا تھا اثار میں بلکل لیکن یہ شرط تیہ ہوا تھا جن اور اس کے نانا کے درمیان جاتاک میں سمجھاؤں کہ روزانہ جن نے کہا تھا کہ تم مجھے آٹا دو میں تمہیں سکھے دوں گا چار سکھے دوں گا چار سکھے اور وہ جن اس کو بتا بھی چکا تھا نانا کو کہ چار سے زیادہ منت نکالنا بلکل لیکن وہی والی بات ہے نا اس کے نانا کو کنٹرول تھا اپنی لالچ پر بلکل لیکن کیونکہ یہ جوان خون تھا یہ لڑکا اس کو کنٹرول نہیں آیا یہ ماحول کے حساب سے چھنا اس نے بولا ایک ساتھ ہی بجائے اس کے کہ انڈے کھاتے رہو اس نے سوچا مرگی ہی زبا کر مرگی ہی زبا کر دو اور اس نے ایک پل کے لیے یہ بھی سوچا کہ میرا نانا بے وکوف تھا روزانہ چار لے رہا ہے سارا ہی لے لے اور جب سارا لیا وہ جن آزاد ہو گیا وہ اپنی جان سے چلا گیا وہ اپنی جان سے جو بیٹھا یعنی چھوٹی سی غلطی بلکہ لالچ جہاں لالچ کہیں لیکن اس میں یہ بھی ہے نا میں تھوڑا بہت قصور وار اس نانا کو بھی ٹھہراؤں گا جب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی عمر بہت بڑھ گئی ہے یعنی وہ مرنے والا ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ راز وہ کسی سے شیئر کر لیتا ارے بھئے شیئر کیا کرتا ہے تو تھی جانا جانے چلا چلی کا ٹائم تھا جاتا جن کو بھی آزاد کر دیتا تو بھی آزاد ہی جا رہا ہے تو بھی آزاد ہو جاتا لیکن جن جن کو وہ آزاد کر نہیں سکتا تھا کیونکہ ہو سکتا ہے اور ان تقریباً پچھتر سالوں میں وہ جن کبھی بھاڑ نہیں آیا نہیں آیا اتنا زبردست اثار باندھا بات ہونا ہے لیکن وہ کسی کو بتا کے نہیں گئے تو بچے نے غلطی کر دی اور گاؤں کو پورے خطرے میں ڈال دیا صرف لالچ نے لالچ نے شیخ صاحب کیا ہی زبردست سٹوری تھی اور خوفناک سٹوری تھی اس سے ہم سیکھنے ہو بھی ملا لالچ بری والا کہتے ہیں اگر کوئی کچھ کہتا ہے جو کہاوت ہے ابھی تک چلتی آ رہی ہیں تو وہ کسی نے ایسے ہی نہیں کہیں بلکل ہے 75 سال گزارنے کے بعد بولیے کہ لالچ بری والا ہے شیخ صاحب ابھی نا ٹائمز آیا کیا ہے اب دوسری سٹوری سٹارٹ ہاں بلکل انتظار نہیں کرانا چاہیے اپنے پیار کرنے والوں کو اور دوسری کہانی ایسی احمد کہ یہ راجنپور کا قصہ ہے راجنپور جی راجنپور ایک جگہ ہے میں نے سنا ہے اس کا نام یہ چار دوست ہیں یہ جو ہوتے ہیں نا بلڈرز ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں زمیدار جن کو کہیں گے کہ زمینیں خریدتے ہیں وہاں پھر اپنے حساب سے پلازہ بنا لیں وہاں پھر ان کو سیل کرتے ہیں یہ چار دوستوں نے میٹنگ کی کہ کیوں نہ ہم زمین ایسی جگہ بنائیں یا ایسی جگہ لیں کہ جہاں سے ہماری آمد زیادہ ہو جائے ہوتا ہے نا آج کل کہ جو دور چل رہا ہے بس زیادہ سے زیادہ ہو جائے چاروں نے میٹنگ کی ان کی ڈیل چل رہی ہے راجنپور میں کوئی زمین ہے وہاں پر یہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جا کے زمین کا وزیٹ کریں گے چاروں دوست راجنپور کے لئے نکل گئے بڑے مستی کرتے ہوئے چا رہے اپنے جا رہے ہیں آڑا اوڑی کرتے ہوئے راجنپور پہنچے اب جب پہنچے تو دوپیر کا ٹائم ہے جس کے پاس انہوں نے جانا تھا زمین کے لئے وزیٹ کے لئے یعنی جو پارٹی وہاں ہے انہوں نے ان کو بڑا اچھا ویلکم کیا دوپیر کا کھانا وہانا سب نے بیٹھ کے زبردست کیا ہے انہوں نے کہا چلے بھئے سائٹ پہ چلیں بولے ہاں بھئی چلیں وہ ان کو سائٹ پہ لے گیا یعنی زمینوں پہ لے گیا زمینوں کا وزیٹ وزیٹ کر آیا انہوں نے تھوڑی سی جگہ دیکھی تو کیا ہوتا ہے کہ میں دیکھیں آپ شام کا پہر شروع ہو رہا ہے میں جو دوسری جگہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں تو میں یہ چاہ رہا ہوں وہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو وہاں رہتا ہے مقامی میں جو دوسری جگہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اس کے لئے کیوں نہ بہتر ہوتا کہ آج رات آپ میرے مہمان بن جائیں وہ کہتے ہیں میں دیکھیں ہم بڑے بیزی لوگ ہیں اور ہم بڑی مشکل سے ٹائم نکال کر آئے ہیں لیکن چونکہ یہ بھی کام ہی ہے کیونکہ زمین وزیٹ کرنی ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ وہ دن دن میں زمین وزیٹ کرا دے تو وہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ دن گزر گیا ہے اب شام ہو گئی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایک کام کیجئے آج آپ میرے مہمان ہیں اور آپ یہاں سے کل جائیں گے کیونکہ میں دوسری جگہ کے وزیٹ آپ کو کل دن میں کرا ہوں گا تھنڈ ہے بھائی کڑاکے کی تھنڈ پڑ رہی ہے دانت بج رہی ہے جس طرح نہ تھنڈ ہوتی ہے کہتا ہے کہ ایک کام کیجئے جہاں میں نے آپ کو زمین جو دکھائی ہے اس کے برابر میں میرے کھیت ہیں کھیت میں نے بنائی ہوئے کھیت میں لگائے ہوئے کھیتوں کے ساتھ ہی میں نے اپنا فارم آوز بنایا بیٹرین ٹائپ کا تو آپ رات وہاں گزار لیں نیکس ڈے میں آپ کو پک کروں گا اور ہم چل کے دوسری زمین دیکھ لیں گے یہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ ہاں یار صحیح کہہ رہا ہے ہمیں آج رات روک جانا چاہیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سودا بڑا ہے یہ وہاں اس فارم آوز میں روک گئے اب وہ آدمی جس نے ان کو بلوایا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی یہاں سب چیز ہے وہ دکھاتا ہے لوگ کھولتا ہے کمرے بنی کھولتا ہے بس طرح بس طرح لگاوا ہے بیٹرین سیٹنگ ویڈنگ کر کے بلوا آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے سب چیز یہاں موجود ہیں اور آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو براہ مہربانی کوشش کیجئے گا کہ کمروں میں رہیں باہر نہیں آئیے گا کیونکہ تھنڈ بہت ہے آپ میرے مہمان ہیں وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک آپ فکر نہ کیجئے تو کہتا ہے مجھے اجازت ہے تو کہتا ہے رہے آپ نہیں رکیں گے کہتا نہیں میں نہیں رک سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں گھر میں واحد مرد ہوں اپنے گھر کا جو مجھے گھر جانا ضروری ہے تو مہربانی کیجئے مجھے اجازت دیجئے آپ رات گزاریے تو ہم صبح ملتے ہیں نا اچھا ہاں بی ٹھیک تمہارا جانا ضروری ہے وہ یہ کہہ کے نکل گیا اب یہ فامہ اس پہ چاروں دوست ہیں دھنڈ کڑا کے کیا ہے یہ دوست آپس میں فیصلہ کرتے ہیں اب جب آئے ہیں تو کیا رات سونا کیا سو کے گزارنے تو موت مستی کے لئے آئے ہیں ایک کام کرتے ہیں یار لکڑی جمع کرو آگ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ تھنڈ بہت ہیں وہ کہتے ہیں ہاں تو بھی لکڑی ہیں ڈھونڈو یہ چاروں مختلف سمت لکڑی ڈھونڈنے کے لئے چلے گئے اور چاروں ایکی وقت میں واپس آگئے احمد جانتے ہو کیوں یہ کہتے ہوئے کہ یار پورے فامہوس ہم نے چھان مارا اور ہمیں کئی لکڑی نہیں مل کے دی جلانے کے کہتے ہیں پھر کیا کریں کیا ہوتا ہے ان میں سے ایک دوست کی نظر پڑتی ہے ایک پیڑ کے ہوا ایک سوکھا ہوا درخت جو سامنے لگا ہوا ہے سوکھا ہوا ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یار یہ درخت سوکھا ہوا ہے جو کسی کام کا بھی نہیں ہے وہ کہتا ہے سنو ہاں یار وہ جو پیڑ ہے وہاں سے لکڑی ہی لیا اس پیڑ کو توڑ دو کہ وہ دوست اس کو کہتا ہے نہیں یار پیڑ ویڑ کو کیا توڑنا چھوڑو رات ہی گزارنے ہم کمروں میں چلتے ہیں تو وہ دو بزد ہوتے ہیں کہ نہیں یار آگ جلانی ہے بون فائر پارٹی کرنی ہے بالکل کرنی ہے وہ دو اٹھتے ہیں اور اس پیڑ کی طرف جاتے ہیں جو وہ سوکھا ہوا درخت ہے اس پیڑ کے پاس گئے اور پیڑ پہ چڑھ کے جتنا بھی ہو سکا انہوں نے لکڑییں توڑنا شروع کرتی ہیں لے کے آگا ہے آگ جلائی جلانے کے بعد لمحوں میں وہ لکڑی ختم ہو گئی ان کو حیرت ہوئی کہ یار ہم نے تو اتنی لکڑییں جلائیں یہ ایک دم ختم ہو گئی اور تھنڈ تو ہماری ویسی برقرار ہے پھر چاروں ایک دوسروں کو دیکھ رہا ہے بولے کیا کریں بولے ایک کام کرو درخت کو آگ لگا دو تو تیسرا ان سے کہتا ہے کہ نیار درخت جلا دیں یہ جو چھوٹا سا پیڑ لگا ہوا ہے اسے ہی جلا دیں کیا ضرورتے بھی جلانے کی اب بولے بے وقوف یہ کسی کام کا نہیں ہے ہاں اگر ہرا ہوتا تو شاید ہم نہ جلاتے ہم اسے توڑتے بھی نہ لیکن چونکہ یہ تو خوشک ہے جلانے کے ہی کام کا ہے تو اس درخت کو جلا دیں وہ درخت جلا دیا انہوں نے وہ پیڑ جلا دیا احمد اب پیڑ جل رہا ہے یہ چاروں اس کے اٹھ اٹھ بیٹھے ہوئے ہیں چاروں گرم ہو گئے ہیں اب انہیں گرمہ ہٹ محسوس ہو رہی ہے سردی کی شدت کم ہو رہی ہے ان میں سے ایک اٹھتا ہے اور کہتا ہے موج کرو میں ذرا ہلکا ہو کے آتا ہوں یہ چھوٹا کرنے کے لیے واش روم چلا گیا ہے یہ واش روم گیا ہے تینوں دوست اس کا انتظار کر رہے ہیں پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ گزر گئے اور وہ نہیں آیا اب یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو بول کے گیا تھا میں چھوٹے کیلئے جا رہا ہوں اس نے تو بڑے سے بھی زیادہ بڑا ٹائم لے لیا سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں وہ کہتا ہے ارے کام کر اس کو نمبر ملا کہ کہاں رہ گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں وہ کمرے میں لیٹ گیا ہو اس کا دوست نمبر ڈائل کرتا ہے اور نمبر پر اس سے بات کرتا ہے اب بات ہو رہی ہے احمد وہ کہتا ہے کہ ارے کہاں رہ گیا بھولا یار میں ریسٹ کروں گا میں روم میں آ گیا ہوں میں اب باہر نہیں آوں گا میں آرام کر رہا ہوں تم لوگ بیٹھتے ہو تو بیٹھو ورنہ تم لوگ بھی انگر آ جاؤں وہ کہتا ہے نہیں بس تو ٹھیک ہے آرام کر فون بند کرتا ہے فون بند کر کے اب جو نظر مارتا ہے کہ جس جگہ وہ شخص یعنی جو اندر گیا ہے ان کا دوست جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا اس کا فون تو وہیں رکھا ہوا ہے یہ دیکھتا ہے یار میری تو ابھی بات ہو یہ اس سے تو یہ موبائل کس کا ہے کہتا ہے ملا وہ کہتا ہے نہیں تو اپنے نمبر سے ملا وہ اپنے نمبر سے ملانے کے لیے جیسے ہی ڈائلنگ پہ جاتا ہے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سامنے سے آ رہا ہے وہ کہتا ہے رہنے دے وہ آ گیا وہ باہر آیا جو پہلا گیا تھا باہر آیا آ کے سامنے بیٹھ گیا ہے اب تینوں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ گمسم ہے بالکل گمسم ہے اور خاموش ہے اور آ کے وہ سامنے بیٹھ گیا اور صرف بیٹھتے اس نے ایک بات کی ہے کیا کہ ہم نے یہ پیڑ جلا کے اچھا نہیں کیا وہ تینوں اس کو دیکھ کے ہستے ہیں اور وہ یہ بول کے خاموش ہو گیا ہے کہتا ہے میں چھوڑ یار یہ کیا بات کر رہا ہے کہ اچھا نہیں کیا ہٹا دوسرا اٹھتا ہے کہ تیر میں واش روم سے آ رہا ہوں دوسرا واش روم کے لے گیا ہے اب جب دوسرا واش روم کے لے گیا تو حضب معمول پندرہ منٹ گزر گئے وہ بھی نہیں آ رہا اب یہ سوچتے ہیں کہ یار جو بھی جا رہا ہے دس منٹ لگا گیا پندرہ منٹ لگا گیا آ رہا ہے وہ دیکھ بھائی یہ کہاں رہ گیا تو تیسرا جیسے اس کو دیکھنے کے لیے اٹھتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرا بھی باہر آ رہا ہے بھلے وہ دیکھ وہ آ گیا دوسرا بھی آ گیا دوسرا آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھتا ہے اور بیٹھتے ہوئے کیا کہتا ہے معلوم وہ بھی ایک ہی لفظ کہتا ہے کہ ہم نے یہ پیڑ جلا کے اچھا نہیں کیا تو وہ دونوں دوست ان دونوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ تم پاغل تو نہیں ہو گئے وہ بھائی کیا ہو گیا کیوں کر رہے ہیں ایسی باتیں تو آیا تو بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پیڑ جلا کے اچھا نہیں کیا تو آیا تو نے بھی یہی کہا کہ پیڑ جلا کے اچھا نہیں کیا جبکہ اس سے پہلے تو ان دونوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی آگ جلا کے سب مستی میں تھے اور واشی روم سے آنے کے بعد یہ دونوں گم سم ہیں اب جب یہ تیسرا دیکھتا ہے کہ یار تم پاگل تو نہیں ہو گئے بیٹھو تیسرا اٹھا حضم معمول کیونکہ ٹھنڈ ہے واشی روم کا سسٹم ہے یہ تیسرا بھی واشی روم کے لئے گیا ہے یہ تیسرا بھی گیا اور وہی ٹائم لگایا وہی ٹائم لگا کے اب یہ جو چوتہ بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ بھی واشی روم گیا یہ بھی ڈیلے ہو رہا ہے میں دیکھتا ہوں جا کے کہ یہ کہاں گیا وہ جیسے اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ تیسرا بھی باہر آ رہا ہے وہ تیسرا آیا اور تیسرا اس چوتے کو دیکھتا ہوا یعنی جو چوتہ دوست تھے ان کا اس کو دیکھتا ہوا وہ آکے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا ہے اور بیٹھتے ہوئے اس نے بھی وہی لفظ استعمال کیا جو دونوں نے کیا کہ یار ہم نے ہم نے یہ پیڑ جلا کر اچھا نہیں کیا ان تینوں کی ایک ہی ورڈز ایک ہی لفظ کہ ہم نے یہ پیڑ جلا کر اچھا نہیں کیا تو وہ چوتہ ان تینوں سے کہتا ہے کہ تم کون سے دنیا میں رہتے ہیں تم پاگل تو نہیں ہو وہ خود بھی ڈر رہے ہو مجھے بھی ڈر آ رہے ہو ہم نے پیڑ جلا کر اچھا نہیں کیا وہ جلا دیا تو جلا دیا یار کیا ہو گیا بیٹھتے تو بیٹھو میں جا رہا ہوں بیٹھو پریشان نہ ہو میں آتا ہوں واشروم سے یہ چوتہ واشروم گیا ہے احمد اور جانتے ہو یہ واشروم کا جب دروازہ کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اندر اس کے تینوں دوستوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اس نے ان تینوں کو دیکھا یہ ایک دم ڈر گیا کہتا ہے یہ تینوں یہ تینوں تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تینوں اگر مر گئے تو وہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ کون ہیں یہ گھبرات میں باہر کی جانی بھاگتا ہے اب جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تینوں دوست تینوں اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور تینوں کی آنکھوں سے شوائے نکل رہی ہیں احمد تینوں کے چہرے بگڑے ہوئے ہیں بھیانک چہرے چلے ہوئے چہرے اور بھیانک آنکھیں کھولتی ہوئی آنکھیں انگارہ اس نے ان کو دیکھا بھلا کون ہو تم تینوں نے ایک زمان ہو کر کہا کیا کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ پیڑ مت جلانا تم نے پیڑ نہیں جلایا میرا پورا خاندان جلا دیا میں وہ جن ہوں جو اپنے خاندان کے ساتھ اس پیڑ پہ رہتا تھا اور تم نے پیڑ کو آگ لگا کے میرے پورے آشیانے کو آگ لگا دی میں تمہیں کسی بھی صورت معاف نہیں کروں گا جانتے ہو پھر کیا ہوا کیا اس چوتے کو اٹھا کے جو پیڑ انہوں نے جلایا تھا اس چوتے کو اٹھا کے جن نے اس جلتی ہوئی آگ میں پھیکا ہے احمد جس سے وہ باہر نہیں کر پایا اور جل کے کوئلہ ہو گیا رات گزر گئی دن نکلا ان کا وہ دوست جو یہاں مقامی تھا جس نے زمینوں کا وزٹ کرانا تھا جس نے فام آاؤز دیا تھا ان کو رہنے کے لئے جس نے فام آاؤز رہنے کے لئے دیا تھا وہ دوسرے دن فام آاؤز آتا ہے اب جیسی فام آاؤز میں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک جو شخص مرا ہوا ہے وہ تو پیڑ کے پاس جلا ہوا ہے وہ کہتا ہے باقی کہاں ہیں یہ گھر کی تلاشی لیتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تین دوست باتروم میں مرے پڑھے یعنی چاروں دوستوں کی موت ہو گئی آحمد جانتے ہو کیوں کیوں کہ ہم نے ناگہانی میں کسی کا گھر جلا دیا ہے آحمد بچوں سمید بچوں سمید اور میں کہتا ہوں کہ درخت تو کاٹنا ہی بہت بری بات ہے بری بات ہے اور اوپر سے انہوں نے جلا دیا جلا دیا ہم کیوں سوچ لیتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اگر جڑ سمید ہے تو ہم اس کے ساتھ کچھ بھی کر جائیں گے نہیں سیدھی سیدھی یہ کہانی جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جنات اس درخت پر رہتے تھے بالکل اور پورا خاندان اس نے بولا پورا خاندان جنات اس درخت میں رہتا تھا اپنے خاندان کے ساتھ ان کو رات کو لکڑی نہیں ملی انہوں نے اس کو جلا دیا وہ بھی رات کے ٹائم یار یہ دیکھیں نا رات کے ٹائم جلا دیا بالکل اور یہ ایسا یہ جیسے فور ایکزمپل اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ ہمارا ہستا بستا گھر اگر کوئی جلا دے تو بدلے گی کیسی آگ ہمارے دل میں ہوگی اور چونکہ وہ تو وہ تو مخلوق کی دوسری ہے وہ تو مخلوق کی دوسری ہے بڑی انٹرسنگ سٹوری سیج صاحب اور میں کہتا ہوں کہ یہ درخت ہوتے نا درخت ان پہ ذرا ظلم کرتے لگنا آپ کو سوچنا چاہیے بالکل کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ رات کو جیسے جاتے ہیں ناؤدرن ایریاس تو درختوں کے ساتھ کھڑے ہوکے تصویریں لے لیتے ہیں درختوں کو تنگ کرتے ہیں بالکل ایسا ہے اور رات کو رات کو تو کہتے ہیں کہ درختوں میں پانی بھی نے ڈالنا چاہیے یہ جہاں تک میں نے سنا ہے بالکل ایسا ہی ہے نہ تو رات کو پانی ڈالیں گے اور نہ رات میں ہم کسی درخت کے نیچے آرام بھی نہیں ہے ریسٹ بھی نہیں ہے لیٹنا بھی نہیں ہے بالکل نہیں کیونکہ جاندار ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں پھر نیم کے درخت میں اور پیپل کا پیڑ میں نے سنا ہے ان کے ساتھ ذرا معاملات بالکل بالکل کیئر کرنے کا کام کیئر کرنے کا کام ہے میں آپ کو ایک ایسا ہی انڈسٹنگ واقعہ میں بھی شیئر کرتا ہوں آپ سے میرے ایک بھائی کا دوست تھا وہ گھومنے گیا تھا مری اچھا تو مری میں انہوں نے ایک درخت کے نیچے رات کو اپنا فوٹو شوٹ کیا فوٹو شوٹ کیا تو اس وقت وہ کیمرے والا دور تھا جس میں ریل ڈلتی تھی ریل ڈلتی تصویر تو دیکھیں ذرا بڑی اچھی بڑی اچھی تصویر آئے گی تو جب انہوں نے تصویر دیکھی ساری تصویریں دیکھ لی کچھ بھی نہیں تھا لیکن جو تصویریں اس درخت کے پاس سے لی گئی تھی نا تو جیسے تصویر کھشواتے ہیں تو بیچ میں گیپ ہوتا ہے تھوڑا سا نا یہ میرا سر ہے ٹھیک ہے ادھر میرے دوست کا سر ہے تو سروں کے بیچ میں نا ایک عجیب سی سفید مخلوق آئی ہے جس کے چہرہ کا کوئی نقش نہیں ہے لیکن پتہ چل رہا ہے کہ آنکھیں ناک یعنی عقص بنا ہوا ہے ایک مورتی کی شکل ایک مورتی کی شکل میں ایک عقص بنا ہوا ہے اچھا ہوا کچھ یوں کہ کوئی ملکہ رسپونٹ نہیں ہوا نہ کوئی بیمار ہوا نہ کوئی کچھ ہوا لیکن کیمرے میں آتی نہیں ہے ایسی چیزیں لیکن آ بھی جاتی ہیں ایسے نظارے جو آپ دیکھتے ہیں جو اپنی تشنگی چھوڑ جائے تشنگی چھوڑ جائے مطلب وہ اس طرح پوری شکل و صورت کے ساتھ نظر نہیں آتے بلکل ایسے لیکن اپنی موجودکی کا احساس دلاتے ہیں احمد ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ان کو ان کی اس بھی حالت میں نہیں دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے ان کی حالت میں بلکل کیونکہ جو جس نے دیکھی ہے وہ بتاتا ہے اگر وہ زندہ بچا تو وہ ہمیں بتاتا ہے بڑی آنکھیں لال آنکھیں گول آنکھیں اتنے لمبے ہاتھ اگر سات فٹ ہائٹ اگر اتنا لمبا ہم تو ایمیجن ہی کر سکتے اگر دیکھیں تو پھر ہم ہماری بھی ہوا ٹائٹ ہو جائے بلکل ایسی ہے میں بار بار یہ تنبیہ بھی کیے میں نے بلکہ میں تو اپنے سارے پیار کرنے والوں کو یہ ایک ایڈوائز بھی دیکھتا ہوں اور میں نے کی بھی ہے پہلے بھی دی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ پاک صاف رہنے کا کام ہے ہاں پاک صاف رہنے کا کام ہے ان ساری چیزوں سے محفوظ رہیں گے اور بڑا اچھا لگا مجھے کہ کمنٹس میں آیا تھا کہ جب سے آپ نے یہ بات کی ہے کہ پاک صاف رہیں وضو میں رہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم وضو میں رہتے ہیں تو میں ان کے لئے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میری بات سن لی اور میری بات مانی میری بات سن لی اور میری بات مان لی سنی کیا جو میں سنا رہا ہوں تو وہ سن رہے ہیں مانی کیا کہ جو میں نے کہا کہ وضو میں رہے تو وہ مان رہے ہیں تو میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ میری بات سن لی میری بات مانی ارے نوازش کرم شکریہ مہربانی کیا بات ہے کیا بات ہے شیخ صاحب اور اس قانی سے ہمیں درختوں کی عزت کرنے کا پتہ چلا درخت پیڑ اس کو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ سوکھا ہے تو اس کو جلا دو لگ لیں گا ایسا بالکل بھی نکننا چاہیے اور شیخ صاحب بڑا انٹسٹنگ رہا اور بہت مزا آیا آج کی دونوں کہانیاں بڑی آپ کی انٹسٹنگ تھی اور نیچے کومنٹس میں آپ ہمیشہ فیڈبیک دیتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے لیکن شکاید یہ ہے کہ سب لوگ فیڈبیک نہیں دیتے کومنٹ پہ کیونکہ اگر اسٹوری کے ایک لاکھ ویوز ہیں تو میرے حساب سے ایک لاکھ نہیں پچاس آر تو کومنٹس ہونے چاہیے ہونے چاہیے میں کہتا ہوں نہ بھی ان سے آپ ان سے بولیں کہ جو جو اسٹوری دیکھ رہا ہے اس نے کومنٹ کرنا ہے جو کر رہے ہیں ان کے لیے تو دل سے مہربانی ہے ان کی لیکن جو لوگ بینہ کومنٹ کے جا رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے آپ نے کومنٹ کرنا تھا کہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور میں اپنے تمام چاہنے والوں کو اپنے پیار کرنے والوں کو اپنے سننے والوں کو دل کے گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں ان کے لیے میری بہت ساری دعائیں ہیں اور احمد دے جو بات کی میں اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم رہیں الحمدللہ مولا کریم آپ کی بھی صحتیہ بھی رکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نیا سال شروع ہونے والا ہے اگر ہم سے اس دوران کوئی غلطی ہو گئی ہوگی کہانیوں کے دوران یا کچھ بولنے میں تو اس کے لیے اس کو درگزر کی جائے گا اور ہاں کمنٹس کرتے رہیے گا کمنٹس کریں گے تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہم بھی زندہ ہیں اور الحمدللہ آپ بھی زندہ ہیں آپ بھی زندہ ہیں اور میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں میں سارے کومنٹس پڑھتا ہوں ریپلائی نہیں دے پاتا کیونکہ بہت سارے ہوتے ہیں بلکل ایسی لیکن میرا آپ سے پرومس ہے کہ میں سارے کومنٹس پڑھتا ضرور ہوں اور حقیقتا خدا شاہد ہے کہ سارے کومنٹس پڑھتا میں بھی ہوں ریپلائی یوں نہیں کیا جا سکتا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ایک کو بھی کرنے کا مقصد بڑا غلط ہو جائے گا کہ آپ سب کے ساتھ زیادہ ہیں لیکن آپ سب قابل احترام ہیں سب قابل احترام ہیں پڑھتے ہیں ہم سب کے کومنٹ ہیں تو نیکس اسٹوری تک ہمیں اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے ایک انٹرسٹنگ کہانی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور اللہ رب العالمین آپ کی قبروں کو بھی ایسے کشادہ رکھے جیسے آپ کے بست رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ